افغانستان سلطان محمود غزنوی کی زندگی عدل و انصاف جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی عوام کی فلاو بہبود کے لئے گزری ہے آپ قرون اولہ کے حکمرانوں کی طرح راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے ایک رات گشت کرتے ہوئے آپ ایک گلی سے گزرے آپ کا خادم آپ کے ساتھ تھا آپ نے دیکھا کہ ایک چراغ کے نیچے ایک طالب علم بیٹھ کر مطالعہ کر رہا تھا آپ اس کے پاس گئے اور اس کے حال آوال معلوم کیے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ غریب طالب علم اور چراغ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا آپ نے خادم کو حکم دیا کہ شاہی خزانے سے اس کے لئے ایک چراغ کا انتظام کیا جائے اس رات جب سلطان سویت و خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا اے ناصر الدین سبخت اگین کے بیٹے اللہ تمہیں حشر میں ایسی عزت دے جیسے تم نے آج میرے مہمان کی عزت کی سلطان معمود غزنوی ایک سچے عاشق رسول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے آپ کا عشق رسول بہت زیادہ تھا حتی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر حضو نہیں لیتے تھے سلطان کے ایک درباری کا نام محمد تھا اور سلطان ہمیشہ اسے محمد کہہ کر پکارتے تھے ایک دن خلاف معمول سلطان نے اسے تاج الدین کہہ کر پکارا تو درباری شخص نے سوچا کہ شاید مجھ سے سلطان ناراض ہیں اس نے دربار آنا چھوڑ دیا کافی عرصے کے بعد سلطان نے اسے بلایا اور اسے دربار میں نہ آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا ساری وجہ بتائی تو سلطان نے کہا بھائی میری کوئی نراضگی نہیں ہے دراصل قصہ یہ ہے کہ میں جب تمہارا نام لینے لگا محمد تو میرا وضو نہیں تھا اور مجھے شرم آتی تھی کہ میں محمد نام بغیر وضو کے لوں اس لئے میں نے تمہیں تاج الدین کہہ کر پکارا یہ اس وقت کے حکمران تھے جو عشق رسول سے لبریز تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عشق رسول نصیب فرمائے اور اللہ تعالی سلطان محمود غز نوی کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے سلطان محبت کرتے تھے شکریہ کروڑ موسیقی